اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی تعریف وناتخانی کی جائے تو وہ ہے مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غم خسار سید ابرار و اخیار آقا نامدار شہنشاہ زیوکار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار انیس الغریبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین جان عالمین سید المرسلین محمد مصطفی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے شاعر کہتا ہے کہ رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفی کہیے پھر ان کے بعد کیا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے پھر کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آئیے نات سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے میں آواز دے رہا ہوں محمد نومان کو کہ وہ تشریف لائیں ان چار مصروں کے ساتھ جناب قاری مزمل حیات کے کہ واتس اپ یا فیس بک یا تو ٹیوٹر کیا کرو واتس اپ یا فیس بک یا تو ٹیوٹر کیا کرو لائک کرو کمنٹ یا تو شیئر کیا کرو جنت اگر جیو سے کمانی ہے دوستو موبائلوں سے ذکر پیمبر کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کفر سر پٹک کے چل دیا کفر سر پٹک کے چل دیا آمنہ کلال آگئے کفر سر پٹک کے چل دیا آمنہ کلال آگئے آمنہ کلال آگئے کفر سر پٹک کے چل دیا آمنہ کلال آگئے کفر سر پٹک کے چل دیا آمنہ کلال آگئے سب کو رب کا مل گیا پتا آمنہ کلال آگئے سب کو رب کا مل گیا پتا آمنہ کلال آگئے کلال تو روزہ اور حبل سبی موہ کے بل حرم میں گر پڑے کلال تو روزہ اور حبل سبی موہ کے بل حرم میں گر پڑے کلال تو روزہ اور حبل سبی موہ کے بل حرم میں گر پڑے کلا تا روزہ اور حبل سبی موہ کے بل حرم میں گر پڑے سب نے کلمہ طیبہ پڑھا آمنا کے لالہ گئے آمنا کے لالہ گئے سب نے کلمہ طیبہ پڑھا آمنا کے لالہ گئے مرحبا مرحبا ہزار مرحبا بول اٹھی حلیمہ سادیا 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 کہ گھر ہمارا جگ مگا اٹھا آمنا کے لالہ گئے کہ گھر ہمارا جگ مگا اٹھا آمنا کے لالہ گئے کفر سر پٹخ کے چل دیا آمنا کے لالہ گئے سلام علیکم یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں ہر ذرہ سہن باغ کا ساغر بدوش ہے